فَبِئَئِ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ انسان کی فطرت ہے جس چیز کو پا لیتا ہے اس کا شوق ختم ہو جاتا ختم جب نہیں ہوتی تو لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے مرسیڈیز خریدنی ہے بندلے خریدنی ہے موز رائز خریدنی ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے یہ فریکٹری بنانی ہے جب وہ چیز ہاتھ میں آ جاتی ہے تو اس کی قیمت اس کی کشش ختم اور اس سے اگلی کی شروع یہ انسانی فطرت ہے یہ جنت کا مزاج ہے اگر یہ مزاج نہ ہوتا تو جنت کا مزاج کوئی نہیں تھا چونکہ جنت میں ہر وقت نعمت بدل رہی ہوگی بدل رہی ہوگی دوساسہ شوق بر روگ بر روگ بر روگ اور جب تک چیز نہیں ملتی آدمی کی طلب باقی رہتی ہے سٹرگل باقی رہتی ہے شوق باقی رہتا ہے یہ میری بات سمجھ گئے اللہ وہ ذات ہے جس کو اگر اپنی طلب بناوگے جتنا بھی پالوگے وہ نہیں مل سکتا پورا کہ اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے نہ کہیں جا کے ختم ہوتا ہے نہ اس کی کوئی جگہ ہے نہ اس کا کوئی زمان ہے نہ اس کا کوئی مکان ہے تو ہم کروڑوں عربوں ملین ڈریلین 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 سال اللہ کا تعلق پاتے رہیں پاتے رہیں پاتے رہیں پاتے رہیں کھربوں ٹریلین سال کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی اللہ کی طلب ختم نہیں ہوگی کیونکہ انڈ کوئی نہیں مسٹس گاڑی مل گئی ختم چوتھے دن بچے کہتے ہیں بابا گاڑی تبدیل کرو اس کو ایک سال ہو گیا ہے تبدیل کرو اللہ کی طلب میں تم چلے اور چلتے گئے اور چلتے گئے اور چلتے گئے اور فرشتوں سے بھی لمبی زندگی تم نے پائی پھر بھی اللہ کی تو انتہا نہیں لہٰذا اللہ کی طلب کا سفر کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور اللہ کا شوق کبھی ختم نہیں ہو سکتا چونکہ اس کو پورا پا ہی نہیں سکتا ایک لڑکی سے عشق ہو گیا میں مر جاؤں گا میں خودکشی کر لوں گا میں زہر پی جاؤں گا شادی ہو گئی چوتھے دن سوٹا ہاتھ میں ہوتا ہے تیری ایسی کی تیسے وہ کہوں گے عشق وہ وہ کہتا تھا میں زہر کھا لوں گا میں سوسائٹ کر لوں گا میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ماں باپ چھوڑ دوں گا بھین بھائی چھوڑ دوں گا ایسے نہیں چھوڑ سکتا چوتھے دن آپ پہ لیٹر مار رہا اندر چیز جب آ جاتی ہے ختم اللہ وہ ہے جس کو ڈھونڈنے نکلو گے پاؤ کے بھی صحیح اللہ کی خسم وہ تمہیں ملے گا لیکن دوسری طرف کچھ نہیں ملا چبکہ اس کا انڈی کوئی نہیں انڈی کوئی نہیں لہٰذا زندگی کا سب سے خوبصورت سفر اس اللہ کو ڈھونڈنا ہے کیوں وہ ملتا بھی جاتا ہے اور نہیں بھی ملتا اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے مشکت اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا لیکن انسانی فطرہ جائے وہ مل جاتی ہے نا تو محبت تھنڈی پڑ جاتی ہے لہذا سب سے خوبصورت سفر میرے بھائیو سب اکثر نوجوان بیٹھے ہو مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کر زندگی کا سب سے بڑا سفر سب سے بڑی منزل سب سے بڑی اچیمنٹ سب سے بڑی سکسس اگر تم چاہتے ہو تو اللہ کو اپنی طلب بنا دیں اللہ کو ڈھونڈنے نکلو ہا 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 اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا کائنات جو اس کی ہے وَسِعَكُرُسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں احران ہوتا ہوں اللہ کو کرسی کی کیا ضرورت وہ تو بیٹھنے سے پاک ہے اٹھنے سے پاک ہے آنے سے پاک ہے جانے سے پاک ہے ہمارے تصور تخیر سے دور آنکھوں سے دیکھو نظر نہیں آئے گا یہ لو آنکھ تو یہ یہاں تک دیکھتی آگے ختم ہو جاتا ہے خیال خیال اس کی طرف چلاو دڑاؤ خیال کی رفتار تو روشنی سے بھی زیادہ ہے روشنی ایک لاکھ چھالیس ہزار میل پر سیکنڈ کرتی ہے لیکن خیال تو کروڑوں مائل پر سیکنے سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے میرا اللہ کہتا ہے میرا خیال کرو تو خیال بھی نہیں پہنچے گا مجھ تک اللہ تو اتنا دور ہو گیا تو ان ساڑھی کیوں سنو نہیں ہماری سنے گا کون میں یہ جو میرے بیٹھے ہیں دوست ان کے قریب ہوں یہ وہ جو کھڑے میں ان سے دور ہوں اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے قریب ہوں اور ان سے دور ہوں یہاں سے اٹھ کے وہاں جاؤں گا پھر ان سے دور ہو جاؤں گا اور ان کے قریب ہو جاؤں گا ایک وقت میں ایک شے اگر قریب ہے تو دور نہیں دور ہے تو قریب نہیں اللہ کی بتاؤں کہتا لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَار یہ تو قرآن ہے لَا تُخَالِتُهُ الذِّنُون یہ حدیث ہے تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی بہت دور ہوں تمہارا خیال مجھ تک نہیں پہنچ سکتا جبریل جو صدرت المنتحہ پر ہے اس کا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تم تو یہ کونسا شہر ہے بولڈن تم تو بولڈن میں بیٹھے ہو ذکریہ مسجد میں بیٹھے ہو ٹھیک ہوگی بات اب قرآن کی دوسری آیت پیش کروں دور اتنا کہ خیال نہ پہنچے اور قریب اتنا کہ اَقْرَبُ الَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْغَرِيدِ یہ جو تیری وین ہے گردن کے ساتھ جڑی ہوئی جس کو شہرک کہتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے یہ دور ہے میں تُس سے زیادہ قریب ہوں میں زیادہ قریب ہوں وح وح کیا ہم گجراتیوں کا مجامہ ہو گیا ہے کیا مجامہ ہو گیا کہ اللہ ساتھ ہی ہو گیا ہے اللہ ہی ساتھ ہو گیا آہا اور جب بادشاہ ساتھ ہو تو کوئی پرواہ ہوتی ہے یہ پونٹ تو کاغذ کے ٹکڑیں ہیں کبھی ہیں کبھی نہیں یہ کاروبار ڈھلتی چھاؤں ہیں کبھی ہے کبھی نہیں اس لئے enforce اللہ یوں مال کو گھماتا رہتا ہے گھماتا رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی آگے کبھی بیچے کبھی نسب کسی کے پاس مال نہیں رہا نہ حکومت رہی نہ اقتدار رہا لہٰذا یہ تو سب بے وفا چیزیں ہیں تو اللہ کہتا ہے مجھے پالے میں بڑی وفا والا ہوں بڑی وفا والا ہوں بڑی وفا والا ہوں توالینی اوالیک مجھ سے دوستی لگا میرے جیسا دوست تمہیں کائنات میں نہیں ملے گا توسافینی اوسافیک میرے ساتھ ڈیل کر میرے جیسی تجارت کرنے والا تجھے کائنات میں کوئی نہیں ملے میرے جیسا محبت کرنے والا نہ پاؤگے کہ تم یاد کرتے ہو تو میں یاد کرتا ہوں تم بھلا دوگے میں بھول جاؤں گا تم محبت دوگے میں محبت دوں گا تم نفرت دوگے میں تمہاری رہیں چھوڑ جاؤں گا میں تو دوست ہوں ماں باپ بھی اگر اولاد کو نفرت دیں تو اولاد گھر چھوڑ کے چلیت اولاد ماں باپ کو نفرت دیں ماں باپ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں میرے بھی بھی تو دوسرے دن طلاق ہو جاتی ہے وہ کیا کہتا ہے میرے بندے میرا معاملہ دیکھ تو مجھے یاد کرتا ہے میں تمہیں یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں میں نہیں تجھے بھولتا تو مجھے بھولتا ہے میں نہیں بھولتا ہوں تذکرنی اذکرک و تنسانی میں تمہیں یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے ساری زندگی تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تجھے کبھی حیانیت شرمیت ایک بچے کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہو دروازے بند ہوں رات کاندھیرہ ہو دن کی روشنی ہو مجھ سے کان چھپو گے سمندر کے نیچے چلے جاؤ پہاڑوں میں گم ہو جاؤ زمین کے اندر جاؤ کہاں گم ہو وَهُوَ مَعَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجْعُ الْأُمُورِ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ کدھر بھاگو گے وہ تمہارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ ہے